اسلام علیکم دوستو ویلکم بیک ٹو اینادر ویڈیو آج کی جو ویڈیو ہے سپیشلی میں ان دوستوں کے لیے لے کر آیا ہوں جو کہ ہیوی ٹرک کا لائسن لینے کا شوق رکھتے ہیں تو ان دوستوں کو جو ہے اس ویڈیو میں میں جو ہے ٹوٹل ڈیٹیل سے بتاؤں گا کہ اگر آپ جو ہے اس لائسنس کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو منیموم اس میں آپ دوستوں کی جو فیس ہوتی وہ کتنی ہو سکتی ہے فکس پرائس میں اس کی جو فیس ہے وہ کتنی ہے اور جب آپ یہ لائسنس کے لیے اپلائی کرتے ہیں آپ کے پاس کون سا ویزا ہونا چاہیے اور جب آپ لوگوں کو لائسنس مل جاتا ہے تو آپ دوستوں کی جو ہے سیلری کتنی ہو سکتی ہے کون سی ڈیوٹی آپ دوستوں کو کرنی پڑتی ہے تو میری کوشش ہوگی کہ اس سے ریلیٹر جو بھی کوئیسن ہوگا آپ دوستوں کو جا اس ویڈیو میں دے دوں ویڈیو تھوڑی سے لمبی ہو سکتی ہے تو اگر آپ جو ہے کمپلیٹ انفرمیشن چاہتے ہیں تو آپ دوستوں سے روگیسٹ ہے کہ ویڈیو کو آنکر تک دیکھیں کوئی بھی انفرمیشن ہوگی اس سے ریلیٹر تو انشاءاللہ اس ویڈیو سے آپ دوستوں کو مل جائے گی تو سب سے پہلے میں آپ دوستوں کو جو ہے بتا دوں کہ جب آپ جو ہے ہیوی ٹرک کے لائسنس کے لیے اپلائی کرتے ہیں یا کسی بھی لائسنس کے لیے اپلائی کرتے ہیں یو ای میں تو آپ دوستوں کے پاس جو ہے ایک ریزیڈنشل ویزا ہوتا ہے تو وہی آپ جو ہے اپلائی کر سکتے ہیں ادروائز آپ جو ہے لائسنس کے لیے اپلائی نہیں کر سکتے نہ ہی آپ جو ہے ویزیڈ ویزے کے اوپر یہ لائسنس اپلائی کر سکتے ہیں سب سے پہلے آپ دوستوں کے پاس یہ ریزیڈنشل ویزا ہونا چاہیے آپ کہیں سے بھی پرچیز کر سکتے ہیں تو وہ اس کی جو پرائیس ہوتی ہے وہ تقریباً آٹھ ہزار درم کے آس پاس ہوتی ہے تو آپ جو ہے یہ ویزا پرچیز کر کے جو ہے لائسنز کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں یا پھر کچھ ایسی کمپنیز بھی ہوتی ہیں جو آپ دوستوں کے لیے لائسنز لے کر دے سکتے ہیں اور بعد میں آپ جو ہے ان کی کمپنی میں ہی کام کر سکتے ہیں ابھی میں آپ دوستوں کو بتا دوں اس لائسنز کو اپلائی کرنے کے لیے آپ دوستوں کے پاس کون کون سے ڈاکومنٹس ہونے چاہیے سب سے پہلے آپ دوستوں کو بتا دوں کہ جب آپ کسی بھی لائسنز کے لیے اپلائی کرتے ہیں سپیشلی ان یو اے ای جو ڈاکومنٹس ہوتے ہیں وہ سیم ٹو سیم ہی ہوتے ہیں چاہے آپ جو ہے بائیک کے لائسنز کے لیے اپلائی کریں چاہے آپ جو ہے چھوٹی گھڑی کے لائسنز کے لیے اپلائی کریں تقریباً سیم ٹو سیم ڈاکومنٹس ہوتے ہیں آپ لوگوں کے پاس ویزا ہونا چاہیے پاسپورٹ ہونا چاہیے آپ کی جو ایمریٹس آئیڈی ہوتی ہے دو پکچرز ہونی چاہیے اور اس کے علاوہ آپ لوگوں کی جو آئی سائٹ ہوتی ہے اس کی جو ریپورٹ ہوتی ہے وہ ہونی چاہیے یہ بات یاد رکھیں اگر آپ کی نظر ویک ہے تو آپ جو اس لائسنس کے لئے اپلائی نہیں کر سکتے ان کی جو لیمٹ ہوتی ہے آپ دوستوں کو جائے اس لیمٹ تک جو ہے پورا اترنا ہوتا ہے تو یہ تو ڈاکومنٹس ہو گئے اس کے بعد اس کی جو فیس ہے وہ بھی میں آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں فیس کو شیئر کرنے سے پہلے میں آپ دوستوں کو ایک چیز بتانا چاہتا ہوں کہ جب بھی آپ یو اے میں آئیں تو یو اے میں بہت سے ڈرائیونگ سکول ہوتے ہیں تو آپ جو اپنے حساب سے اس سکول کو چوز کریں جو لوکیشن کے حساب سے نزدیک ہو اور اس کی ریپورٹیشن بھی زیادہ اچھی ہو فیس کو شیئر کرنے سے پہلے میں آپ دوستوں کے ایک چیز بتانا چاہتا ہوں کہ جب بھی آپ نے کسی بھی ڈرائیونگ سکول میں اپلائی کرنا ہے تو اپلائی کرنے سے پہلے آپ نے ایک چیز لازمی چیک کرنی ہے کہ جو بھی ڈرائیونگ سکول ہو کوشش کریں کہ آپ کی جو اکومنٹسن کے زیادہ قریب ہو اس سکول میں اپنی فائل اوپن کروائیں اور اس کی ریپورٹیشن تھوڑی سے اچھی ہونی چاہیے یا پھر آپ ایک ایسا ڈرائیونگ سکول بھی چوز کر سکتے ہیں جو نیا نیا اوپن ہو کیونکہ اگر آپ ایسا ڈرائیونگ سکول چوز کریں گے ایک تو اس میں فیس تھوڑی سے کم ہوگی اور وہ لائسنس آپ لوگوں کو جلدی دے دیں گے کیونکہ انہوں نے اپنی سکول کی ریپورٹیشن اچھی کرنی ہوتی ہے تو بہت زیادہ کم چانس ہے کہ وہ آپ دوستوں کو بار بار فیل کریں اور لائسنس لینے کے زیادہ چانسز ہو جاتے ہیں ابھی اس کی جو فیس ہے وہ میں آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں دیکھیں فیس کا جو طریقہ کار ہوتا ہے ہر سکول میں تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے لیکن جو زیادہ تر فیس کا ہوتا ہے وہ سیم ٹو سیم ہی ہوتا ہے اس میں آپ دوستوں کے پاس آپشنز ہوتے ہیں آپ جو ایک وقت میں فیس دے سکتے ہیں فکس پرائس میں لائسنس لے سکتے ہیں اس کی فیس زیادہ ہوتی ہے آپ انسٹالمنٹ میں بھی یہ لائسنس لے سکتے ہیں ابھی انسٹالمنٹ میں دیکھیں اگر آپ لائسنس لیں گے ایک تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ دوستوں کی فیس کم نہیں ہوگی آپ دوستوں کو اتنی فیس دینی پڑے گی اگر آپ ایک وقت میں ساری پیمنٹ کر دیتے ہیں تو آپ دوستوں کا پانسو سے لے کر سات سو درم کے آس پاس آپ دوستوں کی سیوئنگ ہو سکتی ہے اگر تو آپ دوستوں کے پاس اتنے پیسے ہیں تو کوشش کریں کہ آپ دوستوں نے جب بھی فیس کرنی ہے تو آپ جو ہے ایک پیمنٹ میں پی کر رہے ہیں اور اگر آپ جو ہے کارڈ سے پیمنٹ کرتے ہیں سپیشلی کریڈٹ کارڈ سے تو آپ دوستوں کی جو ہے اور فیس کم ہو جائے گی ابھی جو اس کی نارمل پرائس چاہ رہی ہے وہ فائیو تھاؤن فائیو ہنڈڈ ٹوئنٹی دیرم ہے لیکن اگر آپ جو ہے اس کو فکس پرائس میں لیں گے تو تقریباً ٹین تھاؤنڈ ٹو ہنڈڈ کے آس پاس اس کی جو فکس پرائس ہے اگر آپ جو ہے اس کو فکس پرائس میں لیتے ہیں فکس پرائس میں میں جیسے کہ آپ دوستوں کو پہلے بھی کافی ویڈیوز بنا کر بتا چکا ہوں کہ فکس پرائس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ دوستوں کو کسی قسم کی ٹینشن نہیں ہوتی پیسے تو زیادہ لگتے ہیں لیکن آپ دوستوں کو یہ شورٹ ہی ہوتی ہے کہ آپ دوستوں کو اتنے پیسوں میں یہ لائسنس مل جائے گا اگر آپ جو ہے فکس پرائس میں لائسنس لیں گے تو آپ دوستوں کو جو ہے کسی قسم کی بھی ٹینشن نہیں ہونے والی تو جب آپ جو ہے فیس پی کر دیتے ہیں اس کا جو طریقہ کار ہے وہ میں آپ دوستوں کو بتاتا ہوں کہ بعد میں آپ دوستوں کی کیسے کلاسز ہوتی ہیں کیا کیا کرنا پڑتا ہے اور پھر کیسے آپ دوستوں کو جو ہے لائسنس ایشو کیا جاتا ہے جب آپ کسی بھی سکول میں فائل اوپن کروائیں گے تو جو یو اے ای کے روڈ کے مطلعے کوئی بلاہ ہوتا ہے اس کے قوانین ہوتے ہیں تو آپ دوستوں کو ایک بک دی جاتی ہے جس میں آپ دوستوں نے اپنے کمپلی ٹینس کمپلیٹ کرنے ہوتے ہیں وہ لیکچر کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ دوستوں کو جو ہے وہاں سے ایک ٹیس دیا جاتا ہے جس کو تھریری ٹیس یا سیگنل ٹیس بولتے ہیں وہ آپ دوستوں نے کلیر کرنا ہوتا ہے جو آپ دوستوں کو جو ہے کمپیوٹر پر selective question دیے جاتے ہیں تو آپ دوستوں نے ان کا answer دینا ہوتا ہے تو answer دینے کے بعد آپ دوستوں کا جو ہے theory test clear ہو جاتا ہے almost 70% آپ دوستوں نے جو ہے question کا answer دینا ہوتا ہے تو آپ دوستوں کو جو ہے pass کر دیا جاتا ہے اس کے بعد آپ دوستوں کی classes ہوتی ہیں classes آپ نے complete کرنی ہوتی ہیں پھر بعد میں آپ دوستوں کی جو ہے کچھی try اور last میں جو ہے آپ دوستوں کو final try دے دی جاتی ہے تو اگر آپ جو ہے کوئی بھی class fail ہوں گے اگر آپ جو ہے normal price میں وہ license کے لیے apply کریں گے تو آپ دوستوں کو جو ہے ہر time پر جو ہے اس کی payment کرنی پڑے گی ہر classes کی different fees ہوتی ہے theory test کی different ہوگی اگر آپ جو ہے assessment test fail ہو جاتے ہیں جس کو کچھی try بولتے ہیں اس کی fees different ہوگی final try کی fees different ہوگی تو اس طرح آپ دوستوں کے جو ہے پیسے زیادہ لگنے کی chances ہیں تو اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ نے license apply کرنا ہے تو کوشش کریں fix price میں license کے لیے apply کریں تو جب آپ جو ہے final try pass کر لیں گے تو آپ دوستوں کو جو ہے license مل جائے گا جب آپ دوستوں کو license مل جاتا ہے تو آپ دوستوں کو جو ہے اس کی job جو ہے بہت آسانی سے ملنے کے chances ہیں اور اس میں آپ دوستوں کی salary بھی اچھی ہوتی ہے salary تقریبا جو ہے 3500 سے لے کر 5000 تک آپ دوستوں کی جا سکتی ہے minimum تو یہ depend کرتا ہے کہ آپ کے experience کے اوپر جیسے آپ دوستوں کا experience زیادہ ہوگا آپ دوستوں کی salary آج سا آج سا بڑھتی رہے گی تو اس میں آپ دوستوں کو جو کام کرنا پڑتا ہے mostly جو construction کا کام ہوتا ہے وہاں پر ہی زیادہ تر آپ دوستوں کو کام کرنا پڑے گا وہاں پر آپ دوستوں کو یہ truck use کرنا پڑے گا تو جو دوست اس field سے تلق رکھتے ہیں ان کو already اس کے بارے میں علم ہوگا تو آپ دوستوں کے لئے اتنا کام کرنا پڑے گا اور تقریباً 8 گھنٹے کی تقریباً آپ دوستوں کو اس میں duty کرنی پڑ سکتی ہے جو main benefit ہے آپ دوستوں نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جو Indians ہیں جو Sikh مرادران ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ mostly جو ہے اگر وہ license کے لئے apply کرتے ہیں تو وہ heavy truck کا license ہی لیتے ہیں کیونکہ اگر ان کے پاس یہ license ہو تو ان کو جہاں سے Canada move ہونے میں بہت زیادہ آسانی ہوتی ہے تو آپ دوستوں کو پتا ہوگا کہ Canada میں ان کی جو ہے بہت بڑی community ہے تو ان کے لئے بہت زیادہ آسانی ہو جاتی ہے اور وہ جو easily جہاں سے جو ہے ادھر move کر سکتے ہیں تو دوستوں یہ تھی information track کے اوپر کہ آپ جو ہے کیسے license کے لئے apply کر سکتے ہیں اگر آپ جو ہے اس field سے تعلق رکھتے ہیں تو اگر آپ جو ہے اچھی earning کرنا چاہتے ہیں تو آپ جو ہے اس license کے لئے apply کر سکتے ہیں فیس کے بارے میں بھی میں already آپ دوستوں کو بتا چکا ہوں کہ minimum 10,000 تک آپ دوستوں کا خرچہ آ سکتا ہے ان کیس اگر آپ جو ہے normal price میں بھی apply کرتے ہیں تو آپ جو ہے 8 سے لے کر 10,000 درم کے آس پاس آپ کے mind میں اس کی جو cast ہے وہ ہونی چاہیے تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی کسی قسم کا جو question ہے وہ میں نے miss کر دیا ہو تو آپ جو ہے ہمیں comment section میں message کریں تو انشاءاللہ آپ دوستوں کو جو ہے میں ادھر reply کر دوں گا تو ایسی informative ویڈیو دیکھنے کے لئے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو subscribe نہیں کیا تو قائلی چینل کو subscribe کر لیجئے کیونکہ آپ کو ہمارے چینل پر جو ہے ایسی informative ویڈیو جو ہے ملتی رہیں گے